ہلو ویورز السلام علیکم تو میں ہوں رانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیوڈی شو بائی علی تو ویورز اتنی گرمی کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی سکن پر پیمپل نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا آج میں ان پیمپل اور اکنی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس لے کر آئے ہوں ایک بہترین فیس واش جو کسی امپورٹڈ کمپنی کا نہیں بلکہ لوکل پاکستانی کمپنی کا ہے اتنی اچھی کالٹی کا فیس واش پاکستان میں آج تک پہلے کسی کمپنی نے نہیں بنایا بہت سارے اکنی اور پیمپلز کے فیس واش آتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کے لیکن اس کی کالٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے پیمپلز اور اکنی جو ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اگر اثر ہو بھی جائے تو تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے ختم ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے پیمپلز اور اکنی بھی لیکن پھر دوبارہ سے وہ واپس آ جاتے ہیں امپورڈٹ جتری کمپنی ہے ان کے فیس واش اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اکھوڑ نہیں کر پاتے اور آج کل آپ جانتے ہو کہ اتنی گرمی کے اندر دو سے تین مرتبہ جب تک فیس واش یوز نہ کریں تو ہمارا چہرہ ایسے نظر آتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے دھویا ہی نہیں ہے ہم نے اپنا چہرہ واش ہی نہیں کیا تو وہ فیس واش میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ساتھ ہی میرے پاس ایک اور فیس واش بھی ہے وہ ہے ایکٹیویٹڈ چارکول کے ساتھ وہ بھی پاکستانی کمپنی کے ایکٹیویٹڈ چارکول آپ جانتے ہیں سب پاکستانی جتنے بھی ٹیوی چینلز ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ برینڈز کی ایکٹیویٹڈ چارکول والے فیس واش اس کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکٹیویٹڈ چارکول جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایکٹیویٹڈ چارکول والا فیس واش دکھا دیتا ہوں کہ وہ کونسا ہے کس کمپنی کا ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا فائدہ کیا کیا ہے ویورز میرے پاس موجود ہے گولڈن پرل کا یہ ایکٹیویٹڈ چارکول میں فیس واش نیو فیس واش ہے گولڈن پرل کا یہ پہلے اور اس کے دو تین قسم کی فیس واش ادارتے تھے ایک فارمنگ میں تھا ایک نیم میں تھا اور ایک آئلٹنڈ رول تھا اور اس کے علاوہ ایک ہربل میں بھی ان کا فیس واش آتا تھا کافی وقت کے بعد انہوں نے فیس واش اس کے اندر اپنے نیو برینٹس لاؤنج کی ہیں تین چار قسم کی جس میں سے ایک ایکٹیویٹڈ چارکول بھی ہے ایکٹیویٹڈ چارکول پلس پیوری فائنگ کلے ایکٹیویٹڈ چارکول آپ کی سکن میں سے جتنی بھی ڈسٹ اور پولیوشن ہے ہم سب کو پھینچ کر نکال دیتا ہے گرمی کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں کا بھار آنا جانا رہتے ہیں پاکستان کے اندر رہنے تو پولیوشن تو برداشت کرنی پڑے گی لیکن اس پولیوشن کا اگر آپ نے پرمننٹ حل سوچنا ہے کہ آپ اس کو بوش کیسے کریں اپنے چہرے سے کیسے نکالیں تاکہ آپ کے چہرے پر پرمننٹ ڈلنس نہ ہو جائے تو آپ کو یوز کرنا پڑے گا گولن پرل گئی ہے والا ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش اس میں جو ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش ہے وہ آپ کی سکن میں سے ڈسٹ کو پولیوشن کو پورس کے اندر سے اور سکن کی ڈیپ لیئر جو ہوتی ہے اس میں سے کھینچ کر باہر نکال دے گا اور آپ کی سکن کو بالکلیریفائی کرے گا نیڈ اینڈ کلین کر دے گا اس کے بعد اس کے اندر موجود ہے پیوری فائن کلے پیوری فائن کلے جو ہے وہ آپ کے پورس کو جو ہے گلوز کرے گی آپ کے اپن پورس اگر بہت زیادہ ہیں تو ان کو کلوز کر دے گی اس کے علاوہ جتنے بھی بائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈز ہوں گے ان سب کو ختم کرے گی پیوری فائن کلے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اپن پورس کے ایشو کے لیے ملتانی مٹی کا بہت استعمال کیا جاتا ہے ملتانی مٹی آپ کے پورس کو کلوز کرتی ہے ملتانی مٹی بھی بیسیکلی کلے ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہی چیز ہے پیوری فائن کلے جو آپ کے پورس کو کلوز کرے گی آپ کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو نکال کر بہار کر دے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی تو یہ تو ہو گیا جن کا ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کم سے کم اس کو دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کرنا ہے دو سے تین مرتبہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کا آپ نے چہرے پر مساج کرنا ہے کم از کم دو منٹ دو منٹ سے زیادہ ہو جائے کم نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں بس فیس واش لگایا تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کا مساج کی اور واش کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کرنے سے فیس واش ضائع ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کم اس کم دو سے تین منٹ اس کا مساج کرنا ہے اپنے چہرے پر اچھی طرح اس کے بعد اپنے چہرے کو آپ نے واش کر لینا ہے وارٹر سے اور پھر کسی بھی ٹاول سے ٹیشو سے یا کسی بھی قسم کے کپڑے سے آپ نے چہرے کو صاف نہیں کرنا ڈرائے نہیں کرنا گرمی اتنی ہے دو منٹ بعد آپ کا چہرہ خود با خود خوشک ہو جائے گا اور آپ کو ایک نیو گلو نظر آئے گی اپنے چہرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے اندر جتنی پولیوشن اور ڈسٹ تھی وہ سب نکل چکی ہے اور دو سے تین مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو دن میں استعمال کرنا ہے اب چلتے ہیں دوسرے فیس واش کے رفت جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیمپلز اور اکنی کے لیے وہ ہے یہ گورڈن پرل کا ٹی ٹری فیس واش دوسرے فیس واش کے اندر میں نے ٹی ٹری آئل ڈالا ہے ٹی ٹری آئل جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کل بہت وائرل بھی چل رہا ہے یوٹیوب پر بھی اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم پر کے ٹی ٹری سیرم اور ٹی ٹری آئل ہماری اکنی کے لیے یا پیمپلز کے لیے کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈیفرنٹ برینڈز کے ٹی ٹری آئل بھی آ رہے ہیں ڈیفرنٹ برینڈز میں ٹی ٹری فیس واش بھی آ رہے ہیں جو لوکل ہیں ان کے اوپر صرف لکھا ہوئے ٹی ٹری آئل اس کے اندر ہوتا نہیں ہے جبکہ جو امپورٹیڈ ہیں وہ بہت زیادہ مہنے ہیں تھاؤزنڈ اباب ہیں تو ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو بیورز پاکستانی جتنے بھی برینڈز کے فیس واشز آ رہے ہیں اس ٹی مارکیٹ میں ان کے اوپر لکھا تو ہوئے ٹری ٹری آئل لیکن ان کے اندر ٹری ٹری آئل کے نام بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو مجھے نہیں بتا کہ اس کا رزلٹ ہمیں کیوں نہیں ملتا گولڈن پل نے جو یہ فیس واش بنایا ہے میں آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں ٹوٹلی نون پیڈ کانٹینٹ بناتا ہوں مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں ملے اس فیس واش کی تعریف کرنے کے لیکن اس فیس واش کی کوالٹی ہے اور یہ بات ماننی پڑے گی اس کے اندر واقعی ٹی ٹری آئل ہے اگر ٹی ٹری آئل نہیں بھی ہے تو پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ فیس واش اتنا اچھا رزلٹ کیوں دے رہا ہے یہ فیس واش جل فارم میں ہے جو یہ تھا وہ تھا کریم فارم میں اور فارمنگ جس کو ہم بولتے ہیں یہ وہ فارمنگ فیس واش تھا یہ جو ہے جل فارم میں ہے اب جل فارم کا کیا ہوتا ہے لوگ جل فارم کا فیس واش استعمال کرنے سے کتراتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو زیادہ ہمارے چہرے پر چکنائی آ جاتی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جل میں جتنے بھی فیس واش ہوتے ہیں اچھی کمپنیوں کے جب آپ ان سے فیس کو باش کرتے ہیں آپ نے پھر بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر چکنائی ہے وہ چکنائی نہیں ہوتی وہ ایک لیئر ہوتی ہے جو یہ جل آپ کے چہرے پر چھوڑ دیتی ہے وہ لیئر آپ کے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے آپ کے پوس کو کلوز کرتی ہے آپ کے جو ایکسیسیو آئل ہوتا ہے اس کو چہرے پر آنے سے روکتی ہے باہر آنے سے روکتی ہے اور آپ کے بائٹ ہرڈ اور بلیک اٹس کو اس کے علاوہ پمپلز اور اکنی کو ختم کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے میں نے پہلے فیس واش کا استعمال بتایا آپ کو آپ نے چہرے کا اچھا طرح مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ اس کے بعد واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ یا چکنائی اور زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوگا یہ ایک لیئر ہوگی جو یہ فیس واش آپ کے چہرے پر بتائے گا اس کو آپ نے صاف نہیں کرنا کسی چیز سے نہ ٹیشیو سے نہ ٹاول سے نہ ہی کسی کپڑے سے اس کو آپ نے ایسا ڈرائی ہونے دینے تو کچھ وقت بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکی اور آپ کی سکن پہلے سے زیادہ صاف اور نرمہ ملائم ہو چکی ہے بس جب آپ اس کو دو سے تین ہفتے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کے اندر وہاں سے فرق نظر آئے گا آپ کے جتنے بھی ایکنی کی یا پنپل سے وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے اور اس کو اسی طرح آپ ریکلر یوز کرتے رہیں گے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوں کہ ریگلر ہمیں کوئی نہ کوئی چیز تو فیس واش کے لیے ضرور استعمال کرنے پڑتی ہے چاہے وہ سوپ ہو یا پھر وہ فیس واش ہو گئی تو اگر آپ یہی فیس واش ریگلر روٹین میں یوز کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین رہے گی